جو شیڈیول دیا جائے گا اسی کے مطابق روانگی اور واپسی ہوگی حج پاسپورٹ اور ائرلائن کا ٹکٹ تمام آزمین حج خصوصی حج پاسپورٹ پر سفر کریں گے اس لیے انٹرنیشنل پاسپورٹ ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں حج پاسپورٹ وزارت مصحبی امور تیار کرے گی یہ پاسپورٹ سعودی سفارت خانے سے ویزا حاصل کرنے کے بعد حج گروپ آرگنائزر کے حوالے کیے جائیں گے گروپ آرگنائزر ائرلائن کے کنفرم ٹکٹ کے ساتھ حج پاسپورٹ اپنے گروپ کے حجاج کو بھروقت فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے اگر سفری دستاویزات کے حصول میں دشواری پیش آئے تو قریبی حاجی کیمپ میں اطلاع کریں سفری دستاویزات گھر سے روانگی سے قبل اس بات کی تسلی کر لے کہ درزیل دستاویزات اپنے ساتھ رکھ لی ہیں حج پاسپورٹ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ گروپ آرگنائزر سے تصدیق شدہ چھے عدد تصاویر گردن توڑ بخار کے ٹکے کا سرٹیفیکٹ ضروری عدویات بمیں ڈاکٹری نسخہ دوائیاں جو کہ حاجی کیمپ سے پلاسٹک کے لفاف میں پیک کروائی گئی ہوں نادرہ کا جاری کردہ کمپیوٹرائی سناختی کارڈ بمیں دو عدد فوڈو کاپی گروپ آرگنائزر کی طرف سے دیئے گئے پیکج کی تفصیل کا کاغذ جس پر گروپ آرگنائزر کی مہر اور دستخط بھی ہوں حاجی کیمپ آزمین حج کی سہولت کے لیے ملک بھر میں آٹھ حاجی کیمپ قائم کیے گئے ہیں یہ حاجی کیمپ اسلام آباد، پشاور، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سکھر، کراچی اور کوئٹہ میں قائم ہیں آپ تربیت حاصل کرنے، دوائیاں پیک کرانے، ٹیکہ لگوانے اور دیگر معلومات کے لیے حاجی کیمپ سے خدمات حاصل کر سکتے ہیں حاجی کیمپ کے اندر داخلے کے لیے آپ کو گروپ آرگنائزر کا خط دکھانا ہوگا حج سیزن کے دوران آزمین حج کی عزیز و عقارق کو حاجی کیمپ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی گروپ آرگنائزر کی ہدایت کے مطابق اگر حاجی کیمپ کے ذریعے ائرپورٹ جانا ہو تو حاجی کیمپ میں قیام کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ڈیوٹی پر موجود بوائے سکاؤٹس سے رہنمائی حاصل کریں حاجی کیمپ میں قیام کے لیے فوم کے گدے، تکیے اور کمبل بلا معافظہ فراہم کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ سفر حج سے مطالق ضروری اشیاء کے مناسق قیمتوں پر فراہمی کے لیے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں گھر سے روانگی، سوان کی بوکنگ، بورڈنگ کارٹ کا حصول اور جہاز میں سوار ہونا اگر آپ چالیس روزہ قیام کے پیکج کا حصہ ہیں تو آپ حج پرواز میں سفر کریں گے اور حاجی کیمپ سے ائرپورٹ جائیں گے لیکن اگر آپ کا شورٹ پیکج ہے تو آپ گروپ آرگنیزر کی ہدایت کے مطابق براہ راست ائرپورٹ پہنچیں گے اس سلسلے میں گروپ آرگنیزر سے معلومات حاصل کر لیں حج گروپ آرگنیزر کی طرف سے دیئے گئے پروگرام کے مطابق اپنی مکمل سامان کے ساتھ مقررہ تاریخ کو براہ راست ائرپورٹ یا حاجی کیمپ پہنچیں تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں اپنی گروپ کے ساتھ سفر کرنے سے رہ جائیں گے گھر سے روانگی کے وقت آزمین حج کو عزیز و اقارق کے جانب سے طوفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء مثلاً مٹھائی حلوہ اور فروٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں جسے آزمین حج اپنے سامان میں رکھ لیتے ہیں یہ چیزیں حاجی کیمپ اور ائرپورٹ ور چیکنگ کے دوران روک لی جاتی ہیں اگر آپ حاجی کیمپ کے ذریعے ائرپورٹ جائیں گے تو آپ کو اپنے مکمل سامان کے ساتھ آٹھ گھنٹے پہلے حاجی کیمپ پہنچنا ہوگا حاجی کیمپ میں کسٹم اور انٹی نرکوٹکس کا عملہ آپ کے سامان کو کھول کر چیک کرے گا کہ اس میں ممنوع اشیاء تو نہیں کسٹم چیکنگ کے بعد پی آئی اے کے کاؤنٹر پر سامان وزن کرا کے جمع کرا دیں اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں سعودی عرب سے واپسی کا بورڈنگ کارڈ بھی ساتھ ہی دے دیا جائے گا ایک بات کا خیال رکھیں کہ اپنا احرام، بیلٹ، چپل اور سفری دستاویزات سامان کے ساتھ بک نہ کرائیں بلکہ اسے دستی بیک میں رکھیں اگر یہ چیزیں سامان کے ساتھ بک کرا دیں تو ائرپورٹ پر احرام نہ ملنے سے پریشانی ہوگی اور پاسپورٹ کے بغیر آپ کو ائرپورٹ پر روک لیا جائے گا اگر آپ حاجی کیم سے ائرپورٹ جا رہے ہیں تو ائرلائن کی بسیں آپ کو ائرپورٹ لے کر جائیں گی حاجی کیم سے ہی احرام باندھنے جبکہ ائرپورٹ پر بھی احرام باندھنے کا انتظام ہوتا ہے ائرپورٹ پر دستی سامان کی چیکنگ اور امیگریشن کی کاروائی مکمل کی جاتی ہے اور ٹی کے کا کارڈ دیکھا جاتا ہے جہاز پر جانے کا اعلان ہو تو ندستی سامان رکھ کر دھکن مضبوطی سے بند کر دیں جبکہ دستاویزات اور کرنسی والا بیگ اپنے ساتھ رکھیں سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور جہاز میں ہونے والے اعلانات غور سے سنیں اور اسی کے مطابق عمل کریں دورانے سفر جہاز میں پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور جہاز کے فرش پر پانی نہ گرائیں جہاز کا ٹوائلٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے ٹوائلٹ احتیاط سے استعمال کریں اور گندگی نہ پھیلائیں کیونکہ احرام کے ناپاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے پرواز کے دوران ذکر و اسکار میں ہی مصروف رہیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں اور حج کی کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں جدہ حج ٹرمینل مدینہ ائرپورٹ جدہ حج ٹرمینل سیکڑوں ایکڑ وسیع و عریض رقبے پر پھیلہ ہوا ہے اس کی چھتری نمائے عمارت میں بڑے بڑے ہال ائرلائن کے دفاتر بینک ریسٹوران آرام گاہیں واش روم ٹوائلٹ مسجد ٹیلی فون بوت وغیرہ کی سہولتیں موجود ہیں پاکستانی حجاج کی رہنمائی اور امداد کے لیے پاکستانی حج مشن کا دفتر اور ڈسپنسر بھی موجود ہے مولنم یا مولنم کا کوئی نمائندہ جدہ ائرپورٹ پر موجود نہیں ہوتا جدہ حج ٹرمینل پر مختلف مالک سے بے شمار پروازیں بے ایک وقت اترتی ہیں بعض اوقات حجاج کرام کو جہاز سے اترنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات زیادہ پروازیں ایک ساتھ آنے کی وجہ سے مکہ مکرمہ روانگی کے لیے بسیں بھی تاخیر سے ملتی ہیں اس لئے تمام مراحل سبر و تحمل سے تیہ کریں آپ جہاز سے اتر کر بڑے ہال یعنی انتظارگاہ میں آئیں گے انتظارگاہ میں منظم طریقے اور سبر و تحمل سے بیٹھ چائیں جہاں سواتین اور مرد اپنے پاسپورٹ ہاتھ میں رکھیں کیونکہ دونوں کو الگ الگ کاؤنٹر سے گزر کر سعودی ایمیگریشن کی مہر لگوانا ہوگی اس کے بعد آپ کو جسمانی تلاشی کے کمرے میں سے گزرنا ہوگا اور پھر کسٹم ہال میں آ جائیں گے کسٹم ہال میں اپنا سمان چنافت کر کے الگ کر لیں اور کسٹم حکام سے چیکنگ کر آئیں کسٹم حکام نے چیکنگ کے لیے سکیننگ مشین لگائی ہے آپ اپنا اٹیچی کیس بیگ دستی سامان اس پر رکھتے اور مشین کی اگل حصے سے سامان اٹھا لیں ضرورت پڑھنے بر کسٹم حکام سامان کھول کر چیک کرتے ہیں کسٹم حکام آپ کے سامان کی اچھی طرح جانچ پر تعل کریں گے اور سامان پر کلیرنس کا سٹیکر لگائیں گے انتظارگاہ یا کسٹم ہال میں خدام الحجاج یا ویلفر سٹاف کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی البتہ کسٹم ہال کے باہر اور بس سٹینڈ پر پاکستانی حج ڈیرپ ٹریٹ کا امبلا آپ کی رہنوائی کے لیے موجود ہوگا کسٹم ہال سے باہر آ کر تسلی کر لیں کہ آپ اپنا تمام سامان ساتھ لے کر آئے ہیں کسٹم چیکن کے بعد مکتب الوکالا کے کاؤنٹر پر پاسپورٹ دکھا کر ٹرانسپورٹ کے سٹیکر لگوا لیں ٹرانسپورٹ کے رقم آپ گروپ آرگنیزر کو پاکستان میں ادا کر چکے ہیں اس لیے یہاں کوئی اٹائیگی نہیں کر لیں اس کے بعد مکتب الوکالا کی بڑی ٹرولی پر سامان رکھوا کر بس سٹینڈ کی طرف روانہ ہو جائیں یہاں قلیوں کو کوئی معافظہ ادا نہیں کرنا ہوتا بس سٹینڈ کے نزدیک سامان ٹرولی سے اتروا کر گروپ آرگنیزر کی ہدایات کے مطابق گروپ میں بیٹھ جائیں آپ کا گروپ آرگنیزر سعودی ٹرانسپورٹ سنڈیکیٹ کی مدد سے بسوں کا انتظام کرے گا بسیں ائر کنڈیشن اور آرام دے ہوتی ہیں مکہ مکرمہ روانگی کے لیے خدام الحجاج جس ترتیب سے بس میں بٹھائیں اسی ترتیب سے بس میں سوار ہوں بس میں سوار ہونے سے پہلے ٹوالیٹ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں بس کا نمبر بس کا رنگ ٹرانسپورٹ کمپنی کا نام ذہن میں رکھ لیں تاکہ اگر بس سے اتر نہ ہو تو دوبارہ اسی بس میں سوار ہو سکیں بس میں سوار ہوتے وقت آپ کے پاسپورٹ سعودی کارنتیں آپ سے لے لیں گے اور پاکستان واپسے کے وقت جدہ ائرپورٹ پر آپ کو دیں گے یاد رکھیں کہ دنیا بھر کے حجاج اکرام سعودی عرب پہنچتے ہیں اس لئے جدہ ائرپورٹ پر جہاز اترنے سے لے کر مکہ مکرمہ روانگی تک چار سے آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا جدہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً ایک سو کلومیٹر ہے گو کہ یہ فاصلہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا ہے لیکن ٹریفک زیادہ ہونے کے وجہ سے بعض اوقات بسیں کافی تاخیر سے مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں اس لئے اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ رکھ لیں بس ٹرائیور کی ذمہ داری ہے کہ وہ حجاج اکرام کو ان کے متعلقہ عمارت تک پہنچائے براہ راست مدینہ منورہ روانگی جو لوگ پاکستان سے براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے ان کو بھی جدہ ہر ٹرمینل کی طرح کے مراحل سے گزرنا ہوگا لیکن مدینہ منورہ براہ راست جانے والے حجاج اکرام پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے رہائشی انتظامات مکہ مکرمہ